دیسی ہیل ٹی وی دیسی ہیل ٹی ویڈیو اور دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے ہے یہ سرسوں کا تیل ٹھیک ہے سرسوں کا خالص تیل میں نے لیا ہے ہنڈر پرسنٹ پیور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ سرسوں کا تیل پیور لینا ہے ٹھیک ہے ملاورڈ والا نے دیجئے گا ورنہ آپ کے بالوں کو نقصان ہوگا اور پھر ہم دیسی نمبر پر جو چیز لیں گے وہ ہے ایلو ویرا کا جل ٹھیک ہے کوشش کرنی ہے کہ نیچرل لے لیں اگر نہیں ملتا تو آپ یہ والا لے لیں اگر نیچرل میں جدہ ہے تو بہت اچھی بات ہے صرف تین چیزیں ہیں اور آپ نے یہ ایک آئل بنانا ہے میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے اس کا ہم نے پانی نکالنا ہے پانی کیسے نکلے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے نکلے گا آپ نے سب سے پہلے جوسر لینا ہے جوسر میں یہ نیم لیوز ڈال لینا ہے ٹھیک ہے سارے پتے اس میں بھائیو اب اس میں ہم تقریباً سے تقریباً ہاف کپ یا آدھا گلاس پانی کا ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ ایک پیسٹ جو ہے وہ بن جائے گا اب آپ بعد میں کیا کرنا ہے میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے آپ نے اس کا جوس بنا لینا ہے جی میرے بھائیو تو یہ دیکھ لیں میں نے اس کا بلکل جوس بنا لینا ہے اب اس جوس کو ہم سٹینر کی مدد سے سٹین کر لیں گے ٹھیک ہے اس کا پانی نکل آئے گا دیکھئے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کا جوس نکال لیا ہے بہت زبردست چیز ہے یہ مسانے کی گرمی دور کرنے کے لیے بھی یہ استعمال کی جاتا ہے پیا جاتا ہے اس کو اور رنگ کو فیر کرنے کے لیے بھی اس کو پیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہوتا بہت یہ کڑوا ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ نے کیا چیز ایڈ کرنی ہے اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے الویڈا کا جل سرسوں کا دیل یہ ایک آئل بن چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ آئل بن چکا ہے اب اس آئل کو آپ لوگوں نے اپنے سر پر لگانا ہے رات کو سونے سے پہلے اور جس دن آپ گھر میں فری ہوں لائک سنڈے آپ اگر سنڈے کو فری ہیں تو آپ اس کو دو گھنٹے لگتار اپنے سر پر لگائیں اور اچھے سے مساج کریے اپنے یہ جو فنگر پرنٹس ہوتی ہیں نا یہ والے اس سے آپ اس طرح اس طرح مساج کیا کریں ٹھیک ہے اس سے آپ کے جو بال ہیں وہ اکڑیں گے بھی نہیں زیادہ گریں گے بھی نہیں اور یہ اثر بھی دکھائے گا آپ کے جو سر کے مسام ہوتے ہیں ان کو کھول کر یہ بہت زلدی اثر دکھائے گا ٹھیک ہے تو مالش کرنے کا بیس طریقہ یہی ہے فنگر پرنٹس سے بس آپ نے یہ آئل اپنے سر پر اچھے سے لگا کر مساج کریے اور دو گھنٹے بعد آپ نے سر کو واش کریے رات کو لگا کر بھی سو سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ احتیاط کیا چیز کس چیز سے آپ نے کرنی ہے اس کو آنکھوں میں جانے سے دور رکھئے گا کیونکہ اگر یہ آنکھوں میں گیا تو بہت زیادہ چلن کرے گا ٹھیک ہے اور آپ کی آنکھ ریڈ ہو جائے گی بس آپ نے دو گھنٹے بعد یا رات کو سو جائیں صبح اور پھر اپنے سر کو واش کریے اچھے سے انشاءاللہ بہترین ریزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے ٹھیک ہے یہ نیم لیو کا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مزید بینیفٹس اس کے کیا ہیں نیم لیو کیا جوس پینے کے یہ ایک تو آپ کے موٹاپے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نیم لیو اس کی بھی میں ایک سپیشل ویڈیو بناؤں گا آپ سب کے لیے اور دوسرے نمبر پر یہ رنگ کو گھرا کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تیسرے نمبر پر یہ پھٹی ہوئی ایڈیاں جو ہوتی ہیں اس پر اس کا پیش لگانے سے آپ کی پھٹی ہوئی ایڈیاں بلکل صحیح ہو جاتی ہیں چوتھے نمبر پر یہ ایکنی سکارز پیگمنٹیشنز اور سب سے بڑا یہ جو اوپن پورز ہوتے ہیں اس پر اس کا پیش لگانے سے بہت زیادہ فیس پر اثر پڑتا ہے اور اس کا ماسک فیس پر ملتانی مٹی کے ساتھ لگا کر آپ اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں یہ نہ صرف آپ کے تمام قسم کے چہرے کے مسائل کو ختم کرے گا نہ صرف بلکہ آپ کے چہرے کو بھی بہت زیادہ گورا کرتا ہے بہت زیادہ فوائد ہیں اس درخت کے علاوہ باقنا اس میں بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں بہت ساری بیماریوں کا علاج رکھا ہوا ہے تو میرے بھائیو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے سب سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر اس کے بعد کمنٹ کریں لائک کریں اور شیئر کریں تمام ان بہنوں بھائیوں سے جن کو اس مسائل کی ضرورت ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ